موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم علی مصبی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ساتھ فروری ہے بیس جماعت الاول ہے اور بھت کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے جو پروگرام بیس کرتا ہے وہ امت مسلمہ کے جو مختلف مسائل ہیں جو امت کے اندر پیدا ہوتی ہوئی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہیں ان کو مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف مضامین کے تحت مختلف انمین کے تحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی دلچسپ اور اس سے اندر بڑی دیرائی پائی جاتی ہے کیونکہ خطے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا آج کے ہمارا موضوع رہے گا پاک چائنا فری کوریڈور اور اس کے پر امریکہ کی قلبازیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے بہت تیز ہو گیا ڈانلڈ ٹرم صاحب نے جو ہے پاکستان کی امداد بند کرنے کا اندیا دیا باقاعدہ اغوانستان کو کل کے پروگرام سے بھی اس کو مربوط کریں گے کل بھی ہماری جو ہے وہ گفتگو ایک دوسرے پرسپیکٹس میں ہو رہی تھی آج بھی تھوڑا سا اس کو بھی ہم ٹچ کرتے رہیں گے کہ اغوانستان کو دائش کی چھاؤنی میں تبدیل کیا جا رہا ہے باقاعدہ پاکستان کو شانوں طرف سے گھیرا جا رہا ہے کہ یہ پاک چائنا فری کوریڈور جو ہے وہ کسی طرح سی پیک کا منصوبہ دم توڑ دے مگر پاکستان کی انتظامیہ نے بھی تحیہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ اندرونی چیلنجز ہوں یا ہمارے بیرونی چیلنجز ہوں ہم ان کا ڈٹ کر مخابلہ کریں گے اور دنیا کے اندر ایٹمی قوت کے بعد ایک اقتصادی قوت بھی بن کر پوری دنیا کو دکھائیں گے تو اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہتی مشہور و معروف جنرلسٹ آپ کے دل آہ ہر دل عزیز آہ اینکر اوپرسن جناب سعود زفر صاحب واشنٹن ڈی سی امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کو پرگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام ارز کریں گے سعود زفر صاحب ابھی ایک ایسے موقع پر کے باقاعدہ امریکہ نے ان دیا کہ وہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو بند کر دے گا یہ تمام چیزیں ہیں حسن اقبال صاحب مسلمی قنون سے امریکہ کا دورہ اس وقت کر رہے ہیں اور یقیناً آپ نے ان کو کل قبر بھی کیا تو ساری کیا معاملات دیکھنے میں کیا ہیں جی آہ مستوی صاحب اصل میں آہ جیسا ہی ہے آہ نئے سال کا سورہ جبرا تھا پہلی جنوری کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر امریکی انتظامیہ میں اور پاکستانی انتظامیہ میں ترتھلی سی بچ گئی تھی اور ایک بیچانی سی آہم آہ دورہ گئی تھی کہ کیا ہو گیا یہ ایک دم سے امداد بن کر دی جائے گی فوجی امداد پاکستان کی بن ہو جائے گی کس طرح سے ہم دہشت گردی کے خلاف جو صاف آ رہا ہیں سب آہ پاکستانی فوج جو ہے پاکستانی حکومت جو ہے وہ سب سے اولین کردار ادا کر رہی ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں اور سب سے زیادہ شکار ہم آہ پاکستان کے اندر ہی ہوئے ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے جو عالمی چطہ پر اب دہشت گردی پھیل چکی ہے لیکن اس کا شکار سب سے زیادہ پاکستان ہی ہوا ہے اور آہ پاکستان ہی فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا تھا امریکہ کی بیکن امریکہ نہیں جب سر سے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر پاکستان کی انتظامیہ کو بھی تشریح لاحق ہوئی امریکی انتظامیہ کو بھی تشریح لاحق ہوئی اور پھر ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا پھر گفتو شلید کا سلسلے کا آغاز ہوا یہاں پہ آہ شایطا غنباسی اس سے پہلے بھی آہ چکر لگا کے گئے تھے جب یو ایل نکو اجلاس پچھلے سال کے آخر میں ہوا تھا آہ ستمبر میں اور اس کے بعد پھر خواج آصف بھی آئے وہ بھی یہاں پہ کچھ سامیناڑ سے بھی انہوں نے خطاب کیا یہاں پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملے وہ بزنس کمیونٹی سے بھی ملے اب جس طرح سے وزیر داخلہ اور پلاننگ انڈیویلپنٹ کے بھی وزیر ہیں دفاقی وزیر ہیں آہ چودریہ سنی اقبال صاحب وہ بھی آئے ہیں آہ کل آہ انہوں نے کچھ اور سامینار سے بھی خطاب کیا ہے ایک امریکی اخبار کو بھی جاری دیکھو بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور آہ اس کے علاوہ پاکستانی ایمبیسی میں بھی پاکستانی کمیونٹی سے انہوں نے ملاقات کی تھی گو کہ کل کا پروگرام جو تھا وہ ایمبیسی میں آہ پاکستانی سفارت خانے میں وہ تو آہ یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے تھا کیونکہ پانچ فروری کو یوم ایک جہتی ہے کشمیر بنایا جاتا ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں کشمیریوں کے اوپر جو بھارتی مظالم ہو رہا ہے مقبضہ کشمیر میں اس کے حوالے سے وہ پروگرام تھا آہ چودری ایسا نقبال صاحب نے کچھ اس حوالے سے تو گفتگو نہیں کی لیکن آنے والے کل یعنی جمعیرات کو آہ یہیں پاکستانی ایمبیسی میں ہی صحافیوں کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہے اور ایک آہ الگ سے سیمینار بھی ہے سی پیک کے حوالے سے اس میں تفصیلی طور پر گفتگو ہوگی اس کا تھوڑا سا انہوں نے آہ اندیا دے دیا تھا آہ ایسا نقبال صاحب دیں کہ ہم سی پیک کے اوپر بات کریں گے سی پیک کے اوپر یہاں پہ ایک انبیسنگ بھی کر رہے ہیں وہ امریکی اندزامیہ سے اور امریکی لابی سے آہ لابی سے بنا پاتے بھی کر رہے ہیں اور سی پیک کے حوالے سے یہاں پہ مائل کرنے کے ان کو قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اچھا جو ہندوستان نے لابنگ کر رکھی ہے جو انڈیا نے لابنگ کر رکھی ہے سی پیک کے مخالفت میں اور امریکہ کا بھی پہلا حدف یہی ہے اس میں ہندوستان کے اور امریکہ کے اور اسرائیل کے مفادات بالکل جڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کے مقابلے میں پاکستانی کتنی لابنگ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اپنے حق کو منوایا جا سکے اور اس چیز کے اوپر جو بادل منڈلا رہے ہیں خطرے کے ان کو ٹالا جا سکے پاکستان آپ صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان اتنا کامیاب نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے امریکہ میں پہلے بھی امریکہ میں رہ کے جا چکا ہوں اور دوبارہ سے امریکہ میں ہوں یہاں پہ صحافت پہلے بھی کی ہے پوری دنیا میں صحافت کرتے رہے پاکستان میں زیادہ تر کی ہے لیکن بھارت یہاں امریکہ میں پاکستانی لابنگ جو ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں رہی ہے کسی بھی زمانے میں وہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب وہ گولڈن پیریٹ پاکستان کا کہتے ہیں شاید اس زمانے میں لابنگ اچھی ہوتی تھی پاکستان کی قدر بھی ہوتی تھی پاکستانیوں کی قدر بھی ہوتی تھی لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے انڈیا نے آمم بقتاً فوقتاً اپنے اپنی لابنگ کو سٹرانگ کیا ہے اپنی لابی کو سٹرانگ کیا ہے اور یہاں پہ امریکی انظامیہ کو اپنی طرف مائل کرنے میں وجہ کیا ہے کیونکہ وہ رشیان 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 فیڈورشن کا حصہ تھے اس کے اندر ان کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات تھے اور آپ نے اچانک وہ اس سے باہر آ کر اور اور امریکہ میں اتنے کامیات کیسے ہو گئے وجہات اس کی کیا دیکھتے ہیں آپ وجہات اس کی سرمس پاکستان ہے اور جو آہ امریکہ مانستان میں اتنے ارسی سے جو بیٹھا ہوا ہے آہ وہاں پہ جو جنگو جدل جاری ہے امریکی فوجیں وہاں پہ ہیں تو پاکستان ظاہر ہے پاکستان ایک سٹریٹیجیک لوکیشن پہ واقع ہے پاکستان کی سٹریٹیجیک لوکیشن ایسی ہے کہ یہ پہاڑ سے لے کر سمندر تک اور مہدنیات اور بہت کچھ پاکستان میں ہے اور پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ گرم پانی ہے تو رسائی کے لیے پاکستان ہی بیسٹ آپشن تھا چائنہ کے پاس جب وہ ون بیلٹ ون روڈ بنانے کے لیے جا رہا تھا تو اس کا جو او بی آر کا جو پروجیکٹ ہے وہ گوادر سے لے کر پرتوال کی ساحلوں تک جائے گا وہ یہ پوری سالک اس نے بنانی ہے اور وہ ایک صرف اور صرف یہ ایک سالک نہیں ہے صرف اور صرف ایک یہ شہرہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی زونز اور بہت کچھ اس کے ساتھ اٹیجڈ ہے تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ظاہر ساری دنیا پر ہوں گے لیکن سب سے زیادہ فائدہ تو اس کو چائنہ کے ہی ہوگا اور پاکستان کو جو اس وقت بیکنگ حاصل ہے وہ صرف اور صرف چائنہ کی ہی حاصل ہے پاکستان کے آپ دیکھ لیجئے مغربی اور مشرقی سرحدیں دونوں طرف ہم اس وقت ٹینشن سے دو چاہ رہے ہیں دونوں طرف ہمیں روزانہ کے بنیاد پر ٹینشن سے نمٹنا پڑتا ہے یہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے مشرقی سرحد سے تو افغانستان سے دہشتگرد آ کے حملہ کر کے چلے جاتے ہیں انڈیا سے کبھی فائرنگ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ لائن اف انٹرول کی خلاف فرضیاں ہوتی ہیں تو یہ دونوں طرف ٹینشنیں چل رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ پاکستان کو جو صفارتی سطح پر جو میں ناکامی تو نہیں کہوں گا لیکن ظاہر ہے وہ کامیابی بھی حاصل نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجوہات اپنی انٹرنل جو ہماری سیاست رہی ہے وہ بھی اس کا ایک پیش خیمہ یہی رہا ہے کہ پاکستان مگر دباؤ جو پڑھایا جا رہا ہے جو دونالڈ ٹرم انتظامیاں دباؤ بڑھا رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو مستقل قلبازیاں ہیں کہ کبھی وہ امداد بند کرنے پر آ جاتے ہیں مطلب ساری قربانیاں بھول چکے پاکستان کی الٹا پاکستان کو مہرز انظام ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ نے جی ڈبل کروس کیا حالانکہ وہ ان کو نہیں پتا کہ ستر ہزار پاکستانیوں نے خون دیا ہے جس میں سے متعدد کئی ہزار فوجی جوان مارے گئے ہیں ایک فوجی جوان کی انویسمنٹ اس کے اوپر لگے ہوئے ناخرچے اور ٹائم کا جو ہے وہ اس کا اندازہ آپ لوگوں کو بہت اچھیک طرح سے متعدد بڑے بڑے آفیسر سمیت ہمارے جوان مارے گئے ہیں وہ تمام قربانیاں پاکستانی قوم کی بھولا کے فرنڈ لائن اتحادی کو بالکل سائیڈ لائن کر کے تنہا کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو تمام چیزیں اس کے اوپر پاکستان کو بات کرنی چاہیے ان کے ساتھ پاکستان اسی لیے بات کرنے کے لیے وقت میں وقت میں وزیر بھی اور وزیراعظم بھی بھیجتا رہتا ہے امریکہ امریک انتظامیہ سے گفتگو کرنے کے لیے امریک انتظامیہ کو قائل کرنے کے لیے لیکن اس میں کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے اس کے لیے پاکستان کو آل آؤٹ ایفرٹ کرنے پڑے گی میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ پاکستان آہ کے جو صفحہ سفیر ہیں عزاز امی چودری صاحب وہ ایک آہ پرن آفیس کے سینئر آہ رکن رہے ہیں اور ان کی بھی کوششیں نہیں ہیں آہ لیکن اس کے علاوہ پاکستان کو آل آؤٹ جانا پڑے گا پاکستان کو ہر سطح پر صرف اور صرف صرف سفارتی سطح پر یہ نہیں کہ ایک وزیر کو آپ نے دورے کرنے کے لیے امریکہ بھیج دیا یا یورپ کے لیے ہماری اسٹیٹیجک جو صورتحال ہے جو ہماری گیرافیائی اپنا مافیو زمیر بیان کرنے ہی کوشش کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور بھی اپنے ساتھ ساتھی ملانے پڑیں گے صرف اور صرف چائنہ کو ایک ساتھی بنا کر اور صرف اور صرف چائنہ کی بیکنگ پر پاکستان کام نہیں کر سکتا ہے پاکستان کو اور بھی بلوکس کا حصہ بننا پڑے گا جس طرح سے انڈیا نے اور چائنہ نے اور جو برکس کا ایک بلوک بنایا تھا جس میں رشیہ بھی شامل ہے برازیر بھی شامل ہے یہ جو ایک چائنہ اور یہ جو بلوک بنا تھا پاکستان کو اس طرح کے اور دیگر بلوکس میں شامل ہونا پڑے گا پاکستان کو اپنے خطے کے دیگر ممالک کو اپنے ساتھ اپنے ساتھ میں شامل کرنا پڑے گا پاکستان کو عرب لیگ آئی سی اور اس طرح کی دیگر مالک کو بھی اس میں اس میں اس میں بہت ساری جہتوں نہیں مگر یہاں پر جہاں پر آپ عرب لیگ کا نام لے رہے ہیں وہ جو دائش کو دائش کی چھاؤنی اگوانستان کو بنایا جا رہا ہے دائش کی پیچھے تو پورے عرب لیگ اور یہ تمام چیزیں ہیں کھلنا ہے شام میں ابھی ان کو حضمیت ہوئی ابھی اسرائیل کو ایک بریک دینا چاہتے ہیں کیونکہ بقاومت کی جو سردیں ہیں جو قوتیں لڑ رہی تھیں وہ اسرائیل کے بورڈر کو ٹچ کر رہے ہیں اب ان کو ایک بریک دینا چاہتے ہیں اگوانستان سے دائش کا ظہور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پاکستان اور ایران کے مفادات کو نقصان پہنچائیں سی پیک اس کا حدف ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس میں عرب پاکستان کی مدد کیوں کریں گے پاکستان اس لیے ان کو اس طرح سے کنونس کر سکتا ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہے وہاں پہ کتنے کام کرتے ہیں پاکستان کو ہر سطح پر اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملانا پڑے گا اپنی صف میں شامل کرنا پڑے گا اور دیگر ممالک کے ساتھ اس بات کو دنیا کے سامنے کنوینس کرانا آنا پڑے گا کہ سی پیک صرف اور صرف یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یہ دنیا بھر سے فائدہ اٹھائے گی جب وہ بھی ہو گار سعود زفر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بہت ہی امدہ طریقہ سے جاری ہو ساری ہے ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا ہے کیونکہ ازان کا بریک ہے جیسے ہی ازان سے واپس آتے ہیں تو آپ کی دلچسپ گفتگو کو خود بھی سنیں گے اور اپنے ناظرین تک بھی ضرور انشاءاللہ پہنچائیں گے لیتے ہیں مختصر سی بریک مختصر سے ازان کے وقف کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری تھا اور اس کے اپنے گفتگو کو مربوط کریں گے جہاں سے ہم نے سلسلے کو منقطع کیا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسنلین جنرلسٹ جناب سعود زفر صاحب امریکہ صاحب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ہماری بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے پاک چائنہ فری کوریڈور کے اوپر امریکہ کے ساتھ میرا سوال یہاں پر سعود زفر صاحب یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملکہ جس سے آپ کو مذاکرات کر کے ان کے سچائی کی قصے ان سے کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے آپ کو یاد ہوگا اکتر کی جنگ میں وہ ساتھ مہ بیڑا بھیج رہے تھے وہ بیڑا تو آیا نہیں بنگال ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہم کیسے ان کے اوپر جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی بات میں پوری پاسداری دکھائیں گے ابھی آپ نے دیکھ لیا ستر ہزار لوگوں کی ہماری قربانی کو انہوں نے انوائٹ کر دیا اس کو وہ بلکل بھول گئے یا اکثر اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتے ہو اس طرح سے تو بہت سارے واقعات ہیں جب امریکہ نے بادے پورے نے کیے یا یوں کہہ لیجئے کہ دھوکہ دیا ایف سکسٹین والے واقعات ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایف سکسٹین کتنے چاہیے تھے کتنے نہیں کتنے نہیں دیئے کتنے نہیں دیئے اور کتنے اس کے پیسے واپس کیے یہ سارے معاملات رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ کے پاس اوپشن ہے کیا آپ اپنا قد دیکھ کے آپ ظاہر ہے آپ سفر کرتے ہیں اور اس کے مطابق یہ آپ زندگی گزارتے ہیں جتنا آپ کا قد ہوتا ہے اتنی ہی آپ بلک مارتے ہیں قد سے اپنے زیادہ بلک ماریں گے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی آپ سے قد آوا شخصیت آپ سے زیادہ قد والا شخص جو ہے وہ آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا اور وہ یہی ہو رہا ہے دنیا بھر میں یہی ہے اور یہی اصول ہے یہی انسانی فطرت ہے تو آپ کو اپنے قد کے مطابق ہی فیصلے کرنے لیکن اس میں اپنی انٹیگریٹی لیوز نہیں کرنی ہے آپ نے اپنی کریڈبلیٹی کچھ بنانی ہے اپنی کچھ اقدار کو شامل حال رکھنا ہے پاکستان اور پھر اس کے ساتھ دوستوں کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے یہی ہوتا ہے جس طرح سے محلے کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے جب پاکستان کا تھوڑا سا محل میں بتا رہا ہوں تو رک میں اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہوں آپ کو دوست بنانے پڑیں گے آپ اکیلے دنیا سے نہیں ٹکر لے سکتے آپ امریکہ یا رشیا یا چائنا نہیں ہیں آپ کے پاس دوست ہیں آپ کے پاس دوست ہیں آپ کے پاس دوست ہیں اتنا آپ کے پاس انفرسٹرکچر موجود ہے کہ آپ سسٹین کر سکتے ہیں دو جنگیں ہو چکی ہیں دیکھ لیں دو جنگیں ہو چکی ہیں عالمی جنگیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا جنگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جنگوں کو چھوڑ کے ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے کہیں ہمیں سر جھکانا پڑے گا کہیں دوسرے کو سر جھکانا پڑے گا کہیں دوسرے کی ماننے پڑے گی کہیں ہماری کسی کو ماننے پڑے گی ایک دوسرے کی ماننے کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے مگر سعود زفر صاحب ٹھیک ہے مذاکرات سے کسی کو انکار نہیں ہے جنگوں کا حامی کوئی نہیں ہے جنگوں سے کا حامی نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو دوست بڑھا چاہیے پاکستان کے ساتھ ہیں اس وقت ریشیا چائنہ ایران پاکستان ایک لائن کے اوپر ہیں کیونکہ واحد حل ہوئے گا دائش کے حملے کو روکنے کا کہ یہ سارے ملک ایک ساتھ ہو جائیں ہندوستان کی اضلی خواہش ہے کہ پاکستان کو مٹا دے اس لیے وہ عرب بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں مذاکرات ہوں گے تو پاکستان اپنے فیور پر ہی مذاکرات کرے گا کوئی ایسا نہیں کہ جو ہے وہ کسی اور اس کو کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا دیکھیں پاکستان کے اندر بھی تو پھر قوتیں ایسی نکل کے آ جاتی ہیں مذاکرات کرنے پڑیں گے تو اندر ہی سے کچھ ایسی قوتیں تھی جو ایسی طاقتیں تھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی مذاکرات کرنے کے لیے یہ تو طالبان کے حامی ہیں یہ تو طالبان کو اپنی گودنے بٹھاتے ہیں اور یہ افمانیہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور فران اڈما کا ساری اس طرح کی پھر باتیں شروع ہو گئیں تو اس طرح سے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی ہمیں ایک پیچ پر ہونا پڑ نہیں وہاں پر آپ مختلف بات کہہ رہے ہیں یہاں پر سعود زفر صاحب آپ مختلف بات کہہ رہا ہے میں دہشتگردوں سے مذاکرات کی بات نہیں کر رہا دہشتگردوں سے تو مذاکرات ہونے نہیں چاہیے نون اسٹیٹ ایکچرز کی کیا ویلیو ہے بات یہ ہے کہ وہاں پر ہوتے ہیں جب آپ ان کو انہار کرتے ہیں آپ ان سے اصلہ رکھواتے ہیں ان کو موزش شہری بناتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ان کو اپنے لئے کہ تم دوسرے کے لئے کام کرو تو ہمارے لئے کام کرو یہ نہیں اب جس روش پہ پریزنٹ ٹرم چل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فانہ کالیبان سے مزادرات کروں گا فانہ سے نہیں کروں گا تو بھئی دہشتگرد دہشتگرد ہوتا ہے گوڈ اور بیٹ کیا ہوتا ہے اس میں یہ تو امریکہ نے اسطلح نکالی ہے نا اب اس کو آپ اس کے وی اراؤنڈ جا کے آپ اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ تو راستہ نکالنا پڑے گا کچھ نہ کچھ تو حکمت اعملی تیار کرنے پڑے گی پاکستان اس طرح سے تو نہیں کر سکتا کہ امریکہ کی ساری باتیں مانتے وے چلتا رہے ہیں کہ امریکہ کی کوئی بات مانتے وے چلتا رہے ہیں جو ایکانومی ہے میں آپ کو دوسری طرف لے کر آ جاتا ہوں آپ کی جو اس وقت پاکستان کے اندر ایکانومی ہے وہ پوری ڈالر بیزڈ ہے ہمارے جتنے سوفویرز ہیں جو ایکانومی بیز سوفویرز ہیں وہ سارے ڈالر بیزڈ چل رہے ہیں اس کو ایک رات میں چینج کرنا یوان پہ یا روبل پہ یا کسی اور کرنسی پہ یا پاؤنڈ پہ یا یورو پہ چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے پاکستان ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا ہے اتنی اترا قد نہیں ہوا ہے کہ وہ سارے فیصلے خود سے کر کے آگے چل سکے اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی کی چھتر چھایا میں چلنا پڑے گا اس کے لیے پاکستان کو حکمت عملی طے کرنی ہے پاکستان کے اندر ہی اتنے سارے مسائل ہیں پاکستان کے اندر ہی اتنا سارا خلفشار ہے اتنی زیادہ سیاست چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کی کارٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے ہم دنیا سے بات کیسے کریں گے دنیا سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس تو چار سال تک یہاں پہ وزیر خارجہ ہی نہیں تھا چار سال کے بعد ایک وزیر خارجہ لانے لیں تو کامیاب ہوئے وہ بھی جب وزیر آزم کو ہٹایا تو پھر چینج ہوئے تو پھر وہ دوسرا ایک وزیر خارجہ لے کر آیا اور وہ بھی وزیر خارجہ کیا کر رہے ہیں اس وقت وہ بھی بیٹھے ہوئے صرف یہی کر رہے ہیں کہ اندر ہی جو اندرونی مسائل ہیں انہی پر گفتگو ہو رہی ہے عدالتوں کے اوپر اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں پھر آپ کیا بات کریں گے آپ کو ایک نیریٹیف بنانا پڑتا ہے آپ کو ایک پالیسی بنانے پڑتا ہے حکمت عملی تیہ کرنے پڑتی ہے پھر آپ کام کرتے ہیں جب اندرونی مسائل ہی گھر کے اندر ہی اتنے سارے مسائل ہوں گے تو پھر پراؤسیوں سے کیا بات کریں گے آپ مگر یہاں پر اگر امریکہ کی روش دیکھیں تو ان کی جارہانہ روش ہے وہ آپ کی سرد پر فوجے بھی جمع کر رہے ہیں ہندوستان کو بھی اسکا رہے ہیں پچیس سال کے بعد اسرائیل نے ہندوستان سے سر بھی نکالا باہر وہ ان کو جو ہے وہ ویل ایکیوپنٹ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ دائش کو بھی لا کے پاکستان کے سر پر بٹھائی جا رہا ہے اگرانستان کو ان کی چھاؤنی میں تبدیل کیا جا رہا ہے پھر پاکستان کی امداد بن کی جا رہی ہے پاکستان پر انظامات لگا جا رہا ہے پاکستان کو تنہا کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل پوری میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی جان کو آیا ہے پاکستان کی قربانیوں کو یکسر بھولا دیا گیا ہے ایسی سیچویشن میں کیا ماحول ہے اس میں کیا مزاقرات ہو پائیں گے سعود زفر صاحب جب سامنے سے جا رہا ہے انداز سے حملہ کیا جا رہا ہے اس میں آپ نے میں آپ کو ایک اور میشال لے دیتا ہوں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کی بات ہے سعودی عرب اور بلکہ اس پہ سب سے بڑا جو ہاتھ تھا اس پہ تو امریکہ کہ ہی ہاتھ تھا اور جو سعودی فوجی اتحاد ایک بنا تھا اس میں ایران کو شامل نہیں کیا تھا اور دیگر ممالک بھی کچھ دکھ رہ گئے تھے لیکن انتالیس ممالک فوجی اتحاد اس فوجی اتحاد نے آج تک کیا کاروائی کی ہے اس نے کیا ابھی تک کسی دہشتگردی کے نیٹورک کو تو ہونے میں کوئی کام کیا ہے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے ابھی تک صرف ایک فوجی اتحاد بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ بس کنٹریز کی لسٹ ایک بنا لی ہے کہ یہ ممالک ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اتحادی ہیں اتحادی بنانے سے کیا ہوگا کھالی کاغذوں پر تو جنگیں نہیں کلی جا سکتی اگر دہشتگردی کو ختم کرنا ہے دہشتگردوں کی خلاف کاروائیاں کرنی ہے تو ہمیں تو عملی طور پر میلان میں اترنا پڑے گا یہ پاکستان میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اندرونی مسائل سے اتنا دو چار ہے وہ اندرونی مسائل ہی اتنے زیادہ سر اٹھا رہے ہیں اندرونی مسائل کا ذمہ دار بھی تو امریکہ ہے اندرونی مسائل کے بیشتر مسائل کا ذمہ دار امریکہ ہے بلوچوں کو جو آزادی کی تحریک ہے ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے جو اور مسائل ہیں پاکستان میں ہر تنظیم کے اندر اسکری ونگ ہیں اور ان سب کی ڈونے بھار سے ہلتی ہیں آپ کو تو معلوم ہے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے اندرونی مسائل ہوں یا پہنونی ہوں اس کے ذمہ دار بہت سائی جنگوں پر امریکہ ہے پھر پاکستانیوں کی سمجھ بہو جتنی ختم ہو کر رہ گئی ہے کہ وہ پھر اس بات کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اور اگر وہ سمجھ بھی گئے ہیں تھوڑا بہت اس بارے میں تو پھر وہ اس بارے میں کوئی اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو اس نپ کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں وہ تعلیم اور شعور اجاگری نہیں کر رہے ہیں وہ تعلیم کی سہولتیں نہیں مہیا کر رہے ہیں وہ صحیح کی سہولت کے لیے مہیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو پھر آپ امریکہ کو خالی مرد انظام ٹھہرا کے میں خالی امریکہ کو مرد انظام نہیں ٹھہرا رہا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تجزیہ بھی پیش کرتا ہوں پہلا دھماکہ جو تیراچی میں خود کا شباطہ فرنچ انجینئرز تھے اور یہ آپ کے شیرٹن ہوتل کے بہار والی جو روڈ ہے پی سی اور شیرٹن کے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح وہاں پر فرنچ انجینئرز کی اوپر حملہ ہوا تھا ایسے متعدد حملے جب بھی آئلنڈ گیس کے لیے چینیز نے چینیز آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کان کیا ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ان کو اوپر حملے کیے ان کو مارا گیا ہے تو یہ تمام بیرونی قوتیں کام کرتی رہی ہیں بیرونی قوتیں تو بیک ہیں ہر ملک میں کام کرتی رہی ہیں سی آئی اے کوہر بات میں ازام کتنی فلمیں بن چکی ہیں یا اپنے ہولی وڈ میں یہاں تو آزادی ازار رائے ہیں نا یہاں تو ہولی وڈ میں فلمیں بنتی رہی ہیں کہ سی آئی اے نے کس کس طرح سے کس کس ملک کی اور کس کس طرح سے جو مخالف صحبتیں تھیں ان کو سٹرنٹن کرنے میں کام کرتے رہے ہیں وہ کردار ادا کیا ہے تو یہ تو حقیقت ہے اس سے تو روگرداری نہیں کی جا سکتی لیکن آپ کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے اصل معاملہ تو یہ ہے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں خالی امریکہ کی مخالفت لے کر ہم کچھ کریں نہیں سکتے حالانکہ آپ کے پاس روس اور چائنہ ایک پیچ کی اوپر ہیں کیا وہ کم بڑی طاقتیں ہیں میں نے دیکھیں آپ پھر میرے میری ہی بات کو اب آپ سٹرنٹن کر رہے ہیں اسی کو مضبوط کر رہے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو دوست بنانے پڑیں گے دوست ہیں آپ نے یہ کہا کہ امریکہ سے مل کے چلنا پڑے گا آپ کہے امریکہ صرف مل کے چلنا پڑے گا میں نے کہا بھی ان کی مخالفت میں بھی چل سکتے ہی ان کی مخالفت میں تو جب چلیں گے جب آپ نے دوست اپنے ساتھ شامل کریں اس پیچ پر مفات ایک ہیں چائنہ کا بھی مفات ایک ہیں روس کا بھی مفات ایک ہے ایران کا بھی مفات سیم ہیں تو دوستوں ہیں آپ کے لیکن آپ دوستوں کو شامل نہیں کرتے دوستوں کو پھر دوست سمجھتے نہیں ہے آپ صرف ایک چین کے اوپر چین کے کندے پہ سوار ہو کے دنیا کو فتح نہیں کر سکتے ہیں آپ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کا حصہ ضرور پڑے گا بغیر ان کی جو ہے وہ آشرباد کے سی پیک کامیاب نہیں ہوگا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کسی نہ کسی طرح سے کنونس کرنا پڑے گا وہ راستہ حکومتیں ہی نکالتے ہیں وہ راستے فارن آفیس ہی سوچ کے طے کرتے ہیں اور جو انتظامیاں ہوتی ہیں وہی ان باتوں کو طے کرتی ہے ہم تو صرف پشورے دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کو شامل کریں اپنی صاف میں اپنے دوستوں کو کنونس کریں تاکہ آپ ایک گروپ بنا کے جب اگلے دشمن سے بات کریں گے جو آپ کے سر پہ بار 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 کر رہا ہے مگر ہندوستان کی لابنگ ہندوستان کی لابنگ بہت سٹرونگ ہے یا آپ کے ہی الفاظ ہیں ہندوستان یہ کرنے دے گا آپ کو اتنی آسانی سے جب آپ کرنے جو گے ہو جائیں گے تو پھر ہر کوئی کرنے دے گا اور اس کے لئے آپ کو اندر سے سٹرنھن ہونا پڑے گا آپ کو سٹرونگ اندر سے ہونا پڑے گا جب آپ اندر سے ہی سٹرونگ نہیں ہوں گے تو اگلے باہر سے پھر آپ لڑائی کیا کریں گے ٹھیک ہے بہت شکر گزارے ہیں بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں سعود زفر صاحب کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا واشنٹین ڈی سی سے اور ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان بہترین موضوعات کے اوپر آپ نے جو ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی بہترین آرہ سے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین آپ سن رہے تھے آپ کے پسندیدہ انکر پرسن جنرلسٹ جناب سعود زفر صاحب کو واشنٹین ڈی سی امریکہ سے آپ نے سی پیک کی اوپر جو فری کھوریڈور بنائے جا رہا ہے جس کے اندر چائنہ کے روس کے پاکستان کی ایران کے سارے مشترے کا مفادات موجود ہیں اس کے اوپر امریکہ باقاعدہ ایگریسیف ہو کے حملہ آور ہوا وہ ہے پاکستان کی امداد بند کرنے پر ان کی جو ہے وہ ساری قربانیوں کو رائے گا کر دیا جارہا ہے اس کا ذکر ہی کر رہا ہے وہ اور باقاعدہ پاکستان کو مورد انظام ٹھہرا رہے ہیں کبھی دھنکیاں دیتے ہیں کبھی کچھ ایک ایسے معاملات میں ہم کیا مذاکرات کریں گے ہماری باتچیت کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے ابھی میں لائف کال شامل نہیں کر سکتا ابھی میں جاروں ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں تو مفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک موسیقی